السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر 297 سورہ توبہ آیت نمبر 55 فلا تعجبکا اموالہم ولا اولادہم تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے وَتَزْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن اس سے مراد مسلمان ہیں اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری اور اولاد پر یہ سوچ کر حیرت نہ کرو کہ جب یہ مردود ہیں تو انہیں اتنا مال کیوں ملا اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے کہ محنت سے جمع کریں مشقص سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت چوڑ کر مرے پھر فرمایے لِيُعَذِبَهُمْ فِيَا بِيَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے منافقوں پر مال کے ذریعے دنیا بھی زندگی میں ڈالے جانے والے عبال کا کچھ ذکر اوپر ہوا اس کا مزید عبال یہ پڑے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ رائے خدا میں مال خرچ کرنا پسند نہیں کریں گے جبکہ اولاد کے ذریعے ان پر دنیا میں یہ وبال آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ترہ ترہ کی مشقتوں میں پڑیں گے ان کے کانے پینے اور لباس وغیرہ کا انتظام کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کریں گے اور وہ مر جائیں تو یہ ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے اور جب یہ مریں گے تو ان کی روح کفر کی حالت میں نکلے گی اور آخرت میں اللہ تعالی انہیں شدید عذاب دے گا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس محنت و مشقت تکلیف و رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کافر اور مسلمان دونوں شریک ہیں تو پھر دونوں کی محنت و مشقت میں فرق کیا ہے کہ ایک جیسی محنت و مشقت ایک کے حق میں عذاب ہو اور دوسرے کے حق میں نہ ہو اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافروں کو ایک طرح کی محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر آخرت میں اسے ثواب ملے گا اس لئے اس کے حق میں عذاب نہیں جبکہ کافر کو چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا اس لئے اس کے حق میں یہ مشقتیں عذاب ہیں اس آئے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی مالی اور افرادی قوت پر تحجب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے نیز کافروں کے مال و دولت کی کسرت سے دھوکہ نہ کانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر دیا گیا ہے جیسے کہ یہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے یہ تو زندگی گزارنے کا توڑا سا سامان ہے پھر ان کا ٹکانہ جہنم ہوگا اور کیا ہی برا ٹکانہ ہے اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جگڑا کرتے ہیں تو اے سننے والے ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ عز وجل سے غافل کرے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اسے ان لوگوں کو نصیت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کسرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبارت اور اطاعت سے انتہائی غافل ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مالیدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے ایک تو دنیا سے جانے اور دوسری مال چھوڑنے کی جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ وہ اللہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے پھر اگلی آیت وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور منافق اللہ کی قسمیں کہاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں پھر اگلی آیت لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعَنْ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ او مغارات یا غار او مدخلن یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے یعنی منافق اس پر اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دین و ملت پر ہیں اور مسلمان ہیں لیکن اللہ نے فرما دیا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بھولتے ہیں وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرقین کے ساتھ کرتے ہیں اس لئے وہ برائے تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اس آیت سے چند مسئلیں معلوم ہوئے جسے کہ تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے مومن کا کام نہیں اسی طرح جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اعتبار نہیں منافق قسمیں کہا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہے اسی طرح مسلمان دو طرح کے ہیں حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان یعنی دنیوی یعنی دنیوی آقام کے اعتبار سے مسلمان منافقین قومی مسلمان تھے دینی نہ تھے اس لئے انہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مومن نہ تھے اما ہم من کم کے معنی یہی ہے اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی یعنی منافقوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کا بغس کی وجہ سے حال یہ کہ اگر وہ تمہارے پاس کسی پناہ گاہ گار یا کہیں سما جانے کی جگہ طرف باگ جانے پر قادر ہوتے تو بہت جلد ادھر ادھر پھر جاتے کیونکہ بزدل کا کام باگ جانا ہی ہوتا ہے بھر اگلی آیت اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْتُوا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں یعنی آیت ذلخ ویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی اس اقس کا نام خرقوس ابن زہیرہ ہے اور یہی خوارج کی اصل و بنیاد ہے بخار مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے ذلخ ویسرہ نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا حضرت عمر علیہ وسلم نے عرض کی مجھے عجاجت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے اور بھی امرائی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حق کر دیکھو گے وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے اسے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیل شریف پر اعتراض کرنا کفر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر علیہ وسلم سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے نجد میں ارشاد فرمائے اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے اے اللہ ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے لوگوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ ہمارے نجد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ تیسری بار میں ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنہ ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ نکلے گا اسی طرح حضرت علی المرتلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخر زمانے میں یہ قوم نکلے گی جو کم عمر اور کم حقل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث بیان کریں گے قرآن مجید کو پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے عجر ملے گا پھر ورمایا وَإِن فَإِنْعُوتُ مِنْهَا رَلُو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں معلوم ہوا کہ دنیوی نفع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہو جانا منافق کی خاص علامت ہے ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلکہ اپنے نفس پر ایمان لائے اخلاص نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتا رہے تب تک راضی خوش ہے اور جب فائدہ ملنا بند ہو جائے تو برائیاں بیان کرنا شروع کر دی جائیں آج بھی کسی آدمی کے دوسری کے ساتھ مخلص ہونے کا یہی پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت تو خوش ہو راضی ہو اور تعریف کرے اور فائدہ ختم ہو جانے پر سلام لینا گوارہ نہ کرے تو یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے اور افسوس کہ فی زمانہ اسی طرح کی صورتحال ہے اللہ ہم سب کو بچائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ابھی اگلی آیت فیفٹین نین انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے السلام علیکم